اس طعبہ پر تیرے حبید مصطفیٰ کو گواہ بناتا ہوں فرمایا جب تم یہ راستہ اختیار کرو گے فَاسْتَغْفَأُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے وہ مزار سے ہو کر تمہارے لیے استغفار کریں گے وہ جہاں بھی ہوں بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے تو پتہ چلا ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا اللہ نے رکھا ہے اطاقِ مصطفیٰ میں اطاقِ خدا اللہ نے رکھی ہے محبتِ مصطفیٰ میں محبتِ خدا اللہ نے رکھی ہے صرف مقامِ مصطفیٰ اور عظمتِ مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک نور والا دل چاہیے محبت والا دل چاہیے جس دل کے اندر مصطافیِ رسول نہ ہو جس دل کے اندر جہاں وہ کسی کسی کا نفات نہ ہو اجلا ہوا دل چاہیے ترین آیات کا جو مفہوم و تیغام ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ بندہ آگا چاہے کہ اللہ مجھ سے میری مرضی کے مطابق محبت کرے اس کو میں اور آسان کرتا ہوں اور اور ازی کرتا ہوں لگے آپ کو سمجھنے اگر ہم میں سے ہر انسان یہ چاہے کہ خدا ہم سے ہماری مرضی کے مطابق محبت کرے یا اللہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ہماری دعاوں کو سنے اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں اپنا پور باطا کرے تو اللہ نے فرمایا کہ تم پھر اپنی مرضی کو مصطفیٰ کی مرضی کے تابع کرو اپنی فکر کو مصطفیٰ کی فکر کے تابع کرو فرمایا تم مصطفیٰ سے جتنی محبت کروگے اتنا تمہیں پورد خدا ملے گی اتنا تمہیں محبت خدا ملے گی تم مصطفیٰ کی جتنی اطاعت کروگے اتنی ہے میں اکثر نوجوان ہمارے ساتھی ہمیں دیکھتا ہوں یا یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اکثر ہمیں دیکھتا ہوں کہ وہ سر سے ننگے ہوتے ہیں یہ بات یاد لکھیں کہ بائی دعوے امرجنسی میں یا کسی مجبوری کی منا پر اپنے ننگے سر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے لیکن اس کو معمول نہ بنائیں کہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کہ حضور نے کہیں ننگے سر نماز پڑھی ہو ایک بات پھر دوسرا ہی ہے کہ دیکھیں ہم کسی شادی میں جاتے ہیں اپنے کسی رشتدار عزیز کی شادی میں جاتے ہیں ہماری خواہش کیا ہوتی ہے اچھے کپڑے اچھا نباس ہو اور سارے رشتداروں میں بلکل منصر نظر آن یہ ہوتی ہے سوٹ یا نہیں ہوتی ہے لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو باہر ہم نے رکھی ہوئی ہے ٹوکری ہے جس کے اندر پرانی ٹوپیاں پڑھی ہوئی ہیں کچھ تو پلاسٹیک کی ٹوپیاں ہیں اس میں کچھ پھوڑی کی بنی ٹوپیاں ہوتی ہیں کچھ وہ ہوتی ہیں جن کو کبھی کسی نے دویا ہی نہیں ہے ہم مسجد میں آتے ہیں اور وہاں سے وہ ٹوپی اٹھائی اور رسم پوری کی اور نماز پڑھ لی میں آپ سے پوچھنا ہوں کیا آپ اپنے کسی رشتدار کے ہاں وہ ٹوپی وہ پھوڑی واری ٹوپی پہنگے جائیں گے کسی شادی حال کے اندر اور اپنے رشتداروں کے سامنے وہ پھوڑی واری ٹوپی پہنگے جائیں گے تو اللہ کی عبادت کے لیے کیسر یہی رہا جائے کہ جو کچھ ہائے ہم پہنگے پھوڑا اپنے سر سے پورے ہوتارے نہیں یاد رکھیں جب نماز کا وقت ہر تو ہمارا یہ خیال ہوا چاہی ہے کہ مصطفیٰ کی ہم نے اطاعت کرنی ہے مصطفیٰ نے نماز کے سورہ دا کی نماز کے لیے جائیں تو یہ سوچ نہیں چایiu کہ ہم خدا کی دربار میں جا رہے ہیں یہ وقت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے لہذا ہمارا جسم بھی پاک ہو ہمارا نباس بھی پاک ہو ہماری سوچ بھی پاک ہو ہمارا کردار بھی پاک ہو ہماری گفتار بھی پاک ہو میرے دوستوں جد تک ہم اپنی سوچ کو چینج نہیں کریں گے اپنے مائن کو چینج نہیں کریں گے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے دوسروں کو بھی شک نصیحت کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت تفود میاں فصیحت جب آپ کرنے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اس لیے میرے دوستوں اپنے اندر تبدیل ہی نائے تبدیل ہی یہ نائے آج اس پوری گفتگو کا پیغام کہہ رہے ہیں اگر چاہیں آپ کے آپ کی مرضی کے مطابق خدا آپ سے محبت کرے تو آپ کو مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑی ہے جس طرح تم مصطفیٰ سے محبت کرو گے اسی طرح کی محبت تمہیں خدا عطا فرمائدہ کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اصول مقرر کر دیا ہے کیا اصول مقرر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب من جاؤ یا خدا تم سے محبت کرے فتہ بے اونی تمہیں مصطفیٰ کا راستہ افتیار کرنا پڑے گا مصطفیٰ کی اتباع کرنی پڑے گی مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی مصطفیٰ کی سنت کو افتیار کرنا پڑے گا اور دوسرے مقام پر صرف فرما ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اطاعت رسول کی نہیں ہے حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے تو ان آیات کے اندر اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کرار دیا ہے ان آیات کے اندر اللہ نے اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا کرار دیا ہے ان آیات میں اللہ نے محبت مصطفیٰ کو محبت خدا کرار دیا ہے تو ہماری قومیابی کا میور بھی مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے اور مصطفیٰ پر ہتم ہوتا ہے ہماری سوچ کا میور بھی مصطفیٰ سے شروع ہو اور مصطفیٰ پر ہاتم ہو ہماری تصور کا میور بھی نمی پاک کی ذات سے شروع ہو اور آپ کی ذات پر ہاتم ہو ارے دوستو جب ہم ایسا دن دے کر اندہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سجدہ انسان بعد میں کرتا ہے اس کی تصویح و بعد میں پڑھتا ہے اس کا جواب فرشتے ہاتھ کر دیجئے فرشتے اس کے دعا میں اندہ کی حقیق نے فرمایا کہ جب بندہ اس اندار سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی سبحان ربی اے میرے رب تو پاک ہے حضور فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے ہر سر زبان سے نکالتا ہے سبحان ربی اللہ کی طور سے آواز آتی ہے لگتائی کا آبدی اے میرے بندے تم نے رب کو پکا رہا ہے تیرا رب تیرے سانرے ہے اور کسی کیا چاہتا ہے اس لیے ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ خدا محبتِ مصطفیٰ محبتِ خدا اس لیے ہم جب ملاد کو مہینہ آتا ہے نا ہر طرف ایک بہار آ جاتی ہے کیوں کہ مومنین کے دلوں کے اوپر رحمت کی پھوار پڑتی ہے اللہ ہمیں مقامِ مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوئی